جیسے اسلام علیکم سر کیسے آپ سر مجھے یہ بتا ہے آج دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ بھی انڈیا نے ون کر لیا کیسا لگا آپ کو بڑا اچھا ان کی بی ٹیم کھیل رہی ہے ای پیل کی ٹیم ہے اور جس طرح انہوں نے ففٹیز کی ہیں عشان کشنا نے اور جس وال نے اور تیسرا پلیئر کیوں ہے اس کا نام ذہن سے نکل گیا تو جیسے انہوں نے ففٹیز کی ہیں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں تو مین چیز یہ ہے کہ ان کی آج بی ٹیم نے یہ دکھایا کہ وہ بھی اگر ان کو بھی ورلڈ کپ کے لیے وہ کھیلائے تو وہ ایک اچھا کیونکہ دیکھیں نا انڈیا کی بی ٹیم کھیل رہی ہے اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو دوسری طرف ایک طرف ہے آسٹیلیا کی مین ٹیم ہے میکسویل ہے ٹیرس ہیڈ نہیں ہے باقی ان کے وہی جو ورلڈ کپ میں کھیلتے ہیں تو آج میچ دیکھ کے واقعی مزا ہے کہ یار ایک ایسی ٹیم کے جن کی بی ٹیم ہی ہرائی جا رہے تو پھر ان کی یہ ٹیم کس لیول کی ہوگی تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جس لیول کی تھی ان کی یہ ٹیم بھی سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو ایشیا کپ سے لے کہ ابھی تاک آج کے میہ تاک انڈیا نے جو کسی کا کم بیک کروایا یا کسی نئے لڑکے کو انڈر نائنٹین سے اٹھایا یا آئی پی آل سے اٹھایا اس نے پرفارم کیا کیا لگتا آپ کو کہ انڈیا اپنے پتے شو کروا رہا ہے دوسرا جو ٹی ٹوینٹی گا ورلڈ کا پاہ رہا ہے اس سے پہلے پتے نہیں شو کروا رہا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جس چیز کو ملکہ بھی ایک چیز ہے نا کہ کرکٹ ہے تو اگر آپ کو کرکٹ کو کرکٹ کی طرح سمجھ کے کھیلیں گے یا اس پر محنت کریں گے تو آفکوس بھی فوکس کریں گا جس طرح انہوں نے ٹیکنولوجی میں یا باقی چیز میں فوکس کیا تو اس طرح وہ فوکس السلام علیکم سلام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر آہے دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ ہوئے ایننگز دیکھی آپ نے جس طرح سے انڈیا پھینٹا لگایا اسٹریلیا کو پھر وہ میچ دوسرا بھی ٹی ٹوینٹی کا ون کیا جی بلکل اسی طرح روتو راج نے کافی اچھا سکور مال رہا اسٹریلیا نے بھی بہت اچھا سکور مال رہا بگایا جو نام نہیں آرہا اسوال آہ انہوں نے بھی کافی اچھا سکور مال رہا کافی اچھی بیٹنی بیٹنگ اتنی تھی کہ میں بہت ہی ہے ٹیم بی کا ٹیم ون آہ اے کا تو آگے فین تھا اب ٹیم بی کا بہت بڑا فین بن چکا ہوں کمال کی انہوں نے بیٹنگ کی اور اسی سے بولنگ بھی اچھی کی لیکن پھر بھی میچ وہ ون کر چکے ہیں بہت ہی کمال کو انہوں نے ون کیا تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو ہاں جی یہ کیا گا بیسی یار کھانا کھائے اس بجے سے دوسرا شاہ جیسوے لبس نے فٹی ماری ہے ویسے بتا اچھا سا مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے دوسرا میٹ بھی ون کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا فائف زیرو سے یہ وائیڈ واش کرنے جارہا اسٹریلیا کے خلاف ہاں جی بلکل اسی طرح ہی ہے دوسرا میچ انہوں نے ون کیا یہ تو میں نے آگے بھی ایک انٹرویو دیتے اس میں بھی کہا تھا بھائی انڈیا بدلہ لے رہا ہے چن چن سے اسٹریلیا سے جس طرح ہم کو ورلڈ قبر آیا بیس میچ جیتا آپ کے سامنے انڈیا فائنل میں ہرا دیا چلے کوئی بات نہیں ہار گیا لیکن وہ ہی بدلہ اب ٹیم انڈیا اس کو اسٹریلیا کو وائیڈ واش کر کے لے گی جو آج دوسرا میچ ون کر گیا اسٹریلیا کو سمجھ میں آگیا اب ٹیم انڈیا میں نے چھوڑے گا میکسول کو بھی کم بیک رہا ہے واپس لے کے آیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی جان ٹیم انڈیا جو غصے میں ہے جو ان کو اجادہ بنایا ہے ہم نے تن کے راہ دینا تن کے راہ دیا ان کو بگر سر جسول کی آج آپ نے اننگز دیکھی ہے ٹونٹی فوئر بولز کے اوپر اس نے ففٹی تھری رنس کی ہے نائن فورس ٹو سکس ہاں ٹھیک کافی ان کے جسول کی بات کی نے بکایا بھی اکسن کشن اور اتور آج صاحب نے بہت اچھا ہی بیٹنگ کی بہت ہی کمال کی بیٹنگ کی میں نے آپ کو پہلے کہ میں پہلے ٹیم ایک آتا فین اپ ٹیم بیکا بھی ہو چکا ہوں بہت شکریہ 2 آج آج دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ igne جت Section ہوجر میں لک فچ آج میرے بیٹنگ آج 35 بہت ھ ڈی غ کبھی ہوا نہیں ایسا لیکن آج انڈیا والے روز یار ایسے ٹولینٹ ایسے مدب انڈیا سے ایسے ایسے پلیئر بیٹسمن بولرز سپنرز آ رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہو جاتا ہم تھی یہ سوچتے تھے کہ ہمیں اس بات پر یقین تھے اپنے آپ پر کی پاکستان سے نکلتے ہیں بولرز بیٹسمن لیکن آج تو ہر چیز میں تم لوگ نے اپروف کیا تھا لیکن آج اس بات کو بھی ہم نے مارنے پر مجبور ہو گئے کہ انڈیا والے کے پاس تو ایک سے بار کے بار کا ٹیلنٹ ہے ہر چیز اب تو ہر چیز ہی کہیں گے لیکن میں میں جب میں نے سوچتا تھا ہمیں ایک چیز کے کم ہی انت میں ہوتی تھے وہ ہوتی بیٹنگ بولنگ کا لیکن یہ بھی میرے دل سے اور دماغ سے یہ بھی نکل گیا اور آج اس طرح اس نے اوپننگ کی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتے کیا کوئم ہے اس کے بارے میں جسول کی ہم بات کر رہے ہیں تو بھائی آج تو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ٹانٹی فارو بھائی آج اس نے فیفٹی تھری رن سے نو چوکے دو چکے تو آپ دوسری کہہ رہے ہیں کہ آج اس طرح بنایا ہے نا لیکن اس نے ابھی سے یہ سٹار نہیں کیا آج کمال یہ ٹیس میں بھی اس نے بڑی بڑی سنچری کیا اس نے پھار دا رکھا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں آج پچیز والوں میں پچاس رن بڑے نہیں پہلے سے سب کو ہلایا ہے اتنا اچھا ہے ٹیلنٹی تین اچھی بیٹنگ اتنا پیچھے جو کوچ سب سے بڑا سب باتیں کوچ میں ہوتی ہے کوچ جیسا ہوگا ویسے آگے چلیں گے آپ کو کہنے کہ انڈیا کا کوچ اچھا ہے ہاں سب سے پہلے میں کوچ کو کہوں گا کوچ بہت اچھا ہے اس کے بعد ان کے کپٹین سے جوڑ بھی آتا ہے پتہ نہیں کیا کھا گا آتا ہے موڈی صاحب کیا کھلا تھا موڈی جیرے کیا کھلا تھا پتہ نہیں موڈی جیرے پتہ نہیں کیا کھلا تھا کہ آج دوسرا ٹی ٹونٹی میچ وہ بھی انڈیا ون کر گیا تو یہ پانچ میچ کھیلیں اس نے اسٹریلیا کے ساتھ کیا لگتا ہے کہ پانچ کے پانچ میچ ون کرے گا پہلے بھی دو تھی انٹرو ہی دیا تھا میں ان کو پہلے ہی کہا کہ لوگ کچھ انٹرو ہی رہے تھے یہاں پہ لڑکے کہ انٹرو میں کہہ تھے کہ وہ انٹرو ہالکاپ آ رہے ہیں وہ کامپ لیگ سے میں نے انہوں کا ایٹین سے نا ایٹین میں جس طرح ان کو پھنٹا لگا میں نے ورلڈ کامپ میں کامپ شو بنا گئے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ یہ سارے ہمارے کامپیں نہیں نہیں کھیل سکتے ٹھیک ہے تو یہ لوگ کہہ تھے کہ یہ ٹیم بہرے مرے نام نہیں ہے روش شرمہ رہے وہ وراد کوولی نہیں ہے میں نے بولا جو بی ٹیم ہے نا وہ وراد شرمہ رہے ہو وراد کوولی نہیں تیار کی ہوئی ہے ان کی کاپیاں ہے وہ پھاڑ کر رکھے گا کچھ کہا کہ نہیں نہیں اسٹالیا دن کا باپ ہے لیکن پھاڑ کر رکھے گا پانچ کے پانچ میچ میں دیکھنے ایک میچ ہار سکتا ہے کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں یاد پریشے لے سکتے ہیں پریشے تو نہیں لے مطلب ایک تو ہاریں گے کن پھارم ہے اگر اگر جیس طرح میچیں سب ہی جا رہے ہیں لگتا تو نہیں ہے یہ ہاریں گے یہ اوٹ ٹھینٹم ہاریں گے ان کو دلال کرتا ہے جو کیا تھا ان لوگیاں ہیں بڑی مشکل سے انڈیا آ رہا تھا لیکن بڑی مشکل سے انڈیا آ رہا تھے لیکن یہ بڑی مشکل سے مشکل کر کر لے تھک جائیں گے میچ نہیں جیتیں گے جو مرضی ہو جی بی ٹیم جو ہے جیتنے نہیں دیکھیں ان کو بلکل ہاں آپ دیکھیں گے میچ اب یہ دو میچ میں یادو کہ آپ کو کیپٹنسی کیسے لگی ہے دوسرے میچ میں پہلے میچ میں آپ دونوں میں مجھے بہت اچھی لگے اب میں یہ نہیں کہوں گا اس کی کیپٹنسی ابھی نہیں نہیں ہے دو میچ میں اس کی کیپٹنس نے نام سے جیتا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھا ہے اب یہ آگے پروف کرے گا بڑی بڑی میچ میں جیسے رہو شرمہ ویرات کوڑی نے بڑی بڑی میچ میں بتایا کہ یار کر سکتے دونی جیلت کوئی بھی نہیں آیا دونی کے ہم بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ ایک کلکولیٹر ہے ٹھیک ہے وہ گوگل سمجھتا میں اس کو گوگل ہے کب میں اس نے دونی جی بیلکل وہ اس نے کبھی نہ دوسرے کریڑے سے مشورہ تو نہیں لیا اس کو پتہ ہوتا ہے کون آٹا ہے کون نہیں نہیں کبھی رونگ لیا پوزٹی میں پوزٹی میں پوزٹی میں پوزٹی میں نکلا وہ لڑکا ہے سب سے زیادہ کمپٹنسی میں مجھے وہ اچھا لگتا ہے دوسرے میں ویرات کوڑی دونوں اچھے لگتا ہے اور اب اس کی نئے کپٹنسی ہے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے بڑے بڑے میچیس آج ہے پھر ہم اس کو جس کر سکتے ہیں اب بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ چھوٹی لیگز جا رہی ہیں اس میں پھینٹی لگا رہے ہیں جس طرح پھینٹی لگا رہے ہیں ہمیں پتہ چلے یہ انڈیا ہی ہے کوئی اور ہوتی تو اسا کبھی بھی نہ کر پاتی اس میں سب باپ مانتے ہیں اسٹیلیو کا لیکن انڈیا والے کہتے ہیں آپ بیٹے ہیں ہم باپ ہیں بلکل آپ نہیں دیکھ رہے کس طرح کھے رہے ہیں شکریہ